السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساد احمد آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے حالات ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہائی پروفائیل لوگ ہوتے ہیں جو سیلیویٹیز ہوتے ہیں وہ پور زور طریقے سے اپنا جنم دن مناتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کے چاہنے والے ان کے خوشی میں شامل ہوتے ہیں اور پور زور طریقے سے ان کا جنم دن مناتے ہیں لیکن ہم ایسے شخص کے بارے بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنا سیلیبریشن منانے سے انکار کیا اپنا برڈے منانے سے انکار کیا وہ ہے شکیل احمد ایکس کورپیٹر شیواجنگر سے آتے ہیں شکیل احمد صاحب کا کہنا ہے کہ میرا جنم دن ہے خوشی کا دن ہے میرے چاہنے والوں کی بڑی تمنہ ہے کہ میں ان کے ساتھ جنم دن مناوں لیکن اس کرونا مہاماری کے دوران جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کتنی عورتیں بیوا ہوئے ہیں کتنے بچے یتیم ہیں ان کے درد کے آگے میں اپنی خوشی منناوں یہ مجھے بالکل منظور نہیں ہے بے شک میں ہر سال اپنا جنم دن مناتا ہوں میں اپنا برڈے سیلیویٹ کرتا ہوں یا کم سے کم میرے چاہنے والے مجھے مجبور کر دیتے ہیں کہ میں اپنا جنم دن مناوں لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ میری انسانیت گوارہ نہیں دے رہی کہ میں اس دردناک موقع پر اس دک کے موقع پر لوگوں کے درد کے موقع پر میں اپنے خوشی منناوں اور اپنے جنم دن کی مبارک باتی لوگوں سے حاصل کروں ان کے چاہنے والوں کا بھی کہنا تھا کہ ہم بڑی کوشش کیے ہماری بڑی دلی تمنا تھی کہ شیواجین اگر چوک کے اندر ہم بڑا جلسہ کریں جلسہ کر کر اپنے قائد اپنے لیڈر کی شان میں جو بھی ان کا جنم دین ہے جو ان کی پیدائش کا دین ہے وہ ہم خوشی مننا ہے لیکن ہمارے قائد ہمارے لیڈر جو شکیلہ مصاب ہیں ان کا قاس طور سے یہ اپیل ہے کہ میرا جنم دین نہ منائے جائے اور خوشی نہ منائے جائے تناظرین ایسے قائدین بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت کی فکر رکھتے ہیں جو انسانیت کے درد میں اپنا درد سمجھتے ہیں اور انسانیت کے درد میں اکثر قدم سے قدم بھی لاکر کھڑے ہوتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں شکیلہ مصاب کو جنہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے جنم دین کے موقع پر جو پیسہ خرچ ہوگا میں چاہتا ہوں کہ کسی بیوہ کے پاس یہ پیسہ پہنچے جو ضرورت اور مستعق ہے اس تک میرا پیسہ پہنچے بلکہ خوشی کے لیے اور خضول کے لیے میرا پیسہ نہ خرچ ہو تو ناظرین بہت کم ایسے قائدین ہوتے ہیں جن کے عظیم و شان خدمات ہوتی ہیں تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ شکیلہ مصاب کو اللہ تعالیٰ اختدار کی کرسیوں پر بٹھائے اور عمر ملت کی اور برادران وطن کی خوب خدمت ان سے لے تو جزاک اللہ و خیر ہماری ان ساری بات کو سننے کے لیے اور شکیلہ مصاب کی حق میں خوب دعائیں کریں سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ